اسی قیمت 6 ڈالرگیں بکتی ہے لیکن اسی سے جب ہم سوئیاں بناتے ہیں تو وہ 3400 ڈالرگیں بکتی ہیں اور وہی سونک الوہی کی جو ایک بار ہے اگر ہم اس سے گھڑیوں کے بین سپرنگ بنائیں تو وہ تقریباً دو لاکھ ڈالرگیں بکتی ہیں تو آپ دیکھیں ایک ہے لوہی لیکن ہم اس کو ڈیفرنٹ ٹریقے سے جب ٹریٹ کا اگر پیچھتے ہیں تو اس کے ایک الگ حضاب ہو جاتا ہے اگر آپ اس کا بزار میں بچھیں یہ بہت کم طعموں بکے گی اگر بکے گی تو بہت ہی یہ سستی اور بہت کم طعموں بکتی ہے لیکن جیسے کہ آپ اس کی کرتے ہیں برطن بنا کر اس کو بچھتے ہیں ، اسی قیمت بڑھ جاتی ہے اور برطن بکے اگر آپ اس کو گھر کر کے انڈے بنائیں اور اس کی بھی بچزیں تو پھر اور قیمت بڑھ جاتی ہے اور وہی مٹھی جو ہے اگر ہم اس کی ٹائلیں بناتے ہیں تو وہ ٹائلیں آپ لوگوں کو بتائیں لاکھوں میں میں دکھتی ہیں ہے مٹھی لیکن جب آپ اس کو پرافرلی پینٹ کرتے ہیں اس کے اوپر کام کرتے ہیں میند کرتے ہیں اس کے بعد جو اس قیمت ہے وہ دھگنی ہو جاتی ہے چیئے کہ لاکھوں میں جن جاتی ہے ہے مٹھی تو اسی طرح سے ہم جس حساب سے اپنے آپ کو سائیٹی میں اپنے انوائرومنٹ کے اندر پریزنٹ کرتے ہیں اسی حساب سے ہماری قیمت بھی لگتی ہے کلیر ہوں گے اچھا اب میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ہمیں ایک دوسرے کو دیکھتے کیسے مثال کے لئے پر ڈریسنگ کی حمالے سے بیسکلی جو ہمیں نہیں بتا جاتا ہماری سسائیٹی میں ایک ٹرینڈ نہیں بنا ہوا کہ ہم ایک دوسرے سے نہیں نہ ہی ہموں کو سیکھتے ہیں کہ ہمیں ٹپڑے کیسے پہنچ چلیئے ڈریسنگ کا پرابم کوٹ کیا ہے ڈریسنگ کرتے کیسے ہیں اس چیز کے بارے پر آپ کی ممیتر نہیں ہوتے ہیں اس پر سائنس جیسا کہ آپ بیو کے اندر رسرچ ہوئے ہیں سائنس کی انتریز ہوئے ہیں اسی طریقے سے ہے Ψوئی یہ اسی طریقے سے ساوچے سائنس ہیں جو آپ کی ڈریسنگ کی اندر ہے اس کی سائنس کی انتریز ہوئی ہے اس کے اندر میں بچھ خاص کرامز انٹرڈویز ہوئی ہیں ایک ٹرینڈ ٹرینڈ میں تلس tumor اور ایگ آپ کی پروڈکٹیو اور افیکٹیو لوگ سائٹیو میں کریئے گئے ہوں اسے ہم کہنے ہیں کہ یہ کیا ہے ایگ پاور لوگ ہے پاور لوگ آپ جائیں گوگل پر سرچ کرے ایک پاور لوگ ہے کیا پاور لوگ بنتی کیسے ہیں اس کے لیے آپ یوٹیوب سے کورس کرلیں کچھ یا اس کے علاوہ فرمان سے سرچ کرلیں کچھ ٹویٹس دیلیں اب چند باتیں آپ کے ساتھ میں بھی شیئر کر لیے تاہوں مسار کے پر پر ہمارے میں جو ڈریسنگ کے رواز ہیں وہ موصلی جو مارکوں میں ڈریسٹ ہے وہ شنوار کمیز ہیں اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ جو شنوار کمیز ہوتی ہے آپ کی اس کے اوپر ویسٹکورٹ آہ جو ہی ہے یہ آب کی دلگری ہے اگر ویسٹکورٹ آپ نے پہنے تو اپر دریسکورٹ ہٹ لازم بھی پہنے اگر آپ ویسٹکورٹ یا ڈریسکورٹ آپ ہالی شنوار کمیز پہنے آپ فرمان ڈریسنگ کے اندر نہیں ہیں ٹھیکیک ہے آپ کی ڈریسنگ پرافر نہیں ہے اب یہ جو ویسٹ کوٹ ہے یہ کمپلزری ہے اب یہ جو کپڑے ہوتے ہیں ان میں بھی دو قسم ہوتے ہیں ایک آپ لوگوں میں پتہ ہے کالر والے ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے بین اگر آپ نے جو آپ کی کمیز سے وہ کالر والی ہے تو پھر آپ کو دوسری ویسٹ کوٹ پہنی جائے گی جس کے یہ بین نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کی بین والے آپ کے کورتہ ہی شرٹلی ہوئی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اسی طریقے کی جو بین والی مسٹ کوٹ ہوتی ہے اس کو پہنی جائے گی ٹھیک ہے یوز کرنے اچھا اب اس کے نیچے اس کے بعد آگے چلتے ہیں اس کے بعد آپ کے سوکس ہی طرف سوکس آپ کے جو ہیں وہ اس طریقے کے ہونٹر نیچے سے آپ کی شرٹ ہے اگر آپ پہننا جاتے ہیں تو وہ کدر پہنے جو مطلب وہ مطلب ہی وائٹ کلر پہنے جاتا ہے وائٹ کلر کو پریفرک کیا جاتا ہے اور اس کے نیچے جو آپ کے شوز ہیں یہ چپل ہیں اگر موسم فیوریول ہے تو آپ اس کے نیچے لیں جو چپل سدہ پشاوری چپل جس کو ہم کہتے ہیں وہ چپل اس کے نیچے پینا کریں وہ ایک پراپر ڈریس کوٹ بان رہا ہوتے ہیں اگر اس کے ساتھ دوسری جو چیز آ جاتی ہے شرٹ اور پینٹ جو ہم پینتے ہیں اس میں شرٹ اور پینٹ کے اندر آپ ربوں نے کیا کرنا ہے اپنی پینٹ جو ہے وہ براور رکھنی ہے اور پینٹ کو یہاں پر یہ جو ہڈی ہوتی ہے ہماری کچھ لوگ یا نا پہ بانتے ہیں نا پہ نہیں باننا چاہیے یہ جو ہڈی ہوتی ہے انسان کی پینٹ کو ہمیشہ یہاں پر باننا جاتا ہے اور جو شرٹ ہے وہ پینٹ کے اندر پراپر ہوئی ہونے چاہیے لیکن میں بتاعتا ہے اس کا دلگہ کیسا ہو شرٹ کا جو کلر ہے ہمیشہ لائٹ ہونا چاہیے اور جو پینٹ ہے آپ کی اس کا نرموس کی ڈارکی پریفرک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ڈارکر کی پینٹ ہو اور لائٹ کے لئے شرٹ ہو اور شرٹ پینٹ کے بعد آپ کیا کریں جب آپ اس کو پراپر لئے بینٹ کی ہندر ٹاہتے ہیں اس کے بعد آپ تھوڑی ہاتھ اثر اوپر کریں ٹھیک ہے ہاتھ اوپر کریں تھوڑی سی شرٹ پہ آگے باہر آیا جائے گا تو وہ شرٹ باہر آتی ہے اس کو آپ اس طریقے سے کر لیں ٹھیک ہے اس کو آپ اپری اس طریقے سے بینٹ کی اوپر کر دینے کریں اور جو پینٹ ہے اس میں آپ نے جو سلوٹ اس کو پراپر سمیٹری کے لئے رکھنا ہے چلتے ہوئے بھی کیا حیال کر رہے ہیں کہ آپ جب چل رہے ہیں تو وہ ایک سمیٹری پوزیشن ہو آپ کی آپ اس سمیٹری کے ساتھ چل رہے ہو اور جو آپ کے کفتہ ہیں وہ آپ کی ساتھ انڈکیشن کر رہے ہو اب شنوار کمیز کے نیچے تو میں نے آپ کو بتان دیا تھا پینڈ اور شرٹ کی نیچے کون سے ساکس پہننے چاہیے جو وہاں پر آپ کی ساکس ہو وہ آپ کی جو پینڈ کے کلر ہو اس کے ساتھ سوٹ کرنا چاہیے اس کے ساتھ ملنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ نہیں مل رہا تو شرٹ کے ساتھ آپ اٹھینج کر رہے ہیں اگر کوئی بھی نہیں مل رہا تو پھر بلیک ٹھیک ہے بلیک کوئی جیشن پہتے لیتے ہیں پھر آپ بلیک کلر بھی ساکس پینڈ کے چلے جائیں بلیک کلر بھی ساکس پینڈ میں رہتی ہیں اور شرٹ کے اوپر جو ٹائی ہوتی ہے اگر آپ فانل ریسن کر رہے ہیں ایک تو کیجور ہوتی ہے اس کے ساتھ میں آپ جیسے بھی ہو کوئی اتنا خاص میٹر نہیں بڑھ کرتا لیکن جب آپ فانل ریسنگ یا چیزیں پر خود کو پریزینٹ کر رہے ہیں اس طرح پر آپ کی شرٹ اوپر ٹائی لازمی ہے ٹھیک ہے اور ٹائی کا جو کلر ہوتا ہے فرمیشن یا ڈارٹ کلر ٹھیک ہے مطلب جو ڈامینٹ کلر ہوتے ہیں اسی وجہ سے لوگ آپ نے دیکھو کہ بلیو یا ریڈ کلر کی ٹائیز یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ٹائی ہے وہ پراپر اوپر آپ کو دے رہی ہے اور ٹائی کی لیند کی دونی چاہی ہے یہ ٹائی کی لیند جو ہے وہ آپ کی بلٹ نوک تکاہ ہے اس کی جو نوک ہے بلٹ کے اوپر آ رہی ہو ٹھیک ہے اگر آپ سے بلٹ پہنا ہوئے نا تو اس کے اوپر نوک آ رہی ہو یہ نہ ہی بہت چھوٹی ہو نہ ہی بہت زیادہ نیچے لی ہو ایک پراپر قسم کی آپ کو لکتے ہیں ٹھیک ہے پراپر ہو اچھا اس کے ساتھ ساتھ بلٹ جو آپ بلٹ کے اندر یوز کرتے ہیں اس کا اور شوز کا بھی بڑا کمیلیشن ہے انسان کی پرسنلٹی اس کے شوزوں سے اپر کمیلیشن ہوتی ہے اچھے کیا آپ کوئی خواہد یہ بات پر تو واقع نہیں بلٹ کا اور شوز کا آپس پر کوئی ایڈیشن ہے چھوڑا ہوئے آپ نے بنے پرے بلٹ کا اور شوز کا ڈائریک ڈیشن ہوتا ہے مطلب اگر میں براؤن کلر کے شوز بہن رہا ہوں تو میرا جو بیٹے وہ بھی براؤن ہونے چاہیے اگر بلٹ کا میرا بیٹے تو میری شوز بھی کیا ہونے چاہیے بلٹ ہونے چاہیے ان دوروں کے درمیان کلر کمیلیشن ہونا چاہیے سیم کلر کی بھی ہونے چاہیے ٹھیک ہے اچھا اب چلتے ہوئے نالونی جو ہیں آپ اپنی ویسٹ کوٹ یا آپ گریس کوٹ کو بند رکھیں ٹھیک ہے بند ر لیکن جیسے ہی آپ اس کے بعد بیٹھتے ہیں نا آپ کے مسائل کی طور پر یہ میں نے بٹن بند کیوں میں اب میں اس کے بعد جا کے بیٹھوں اسی آفرز میں کسی انٹرویو میں تو آپ نے آپ کا کوٹ ہے یا ویسٹ کوٹ ہے اس کے بٹن آپ نے کیا کہنے پھر کھول دی رہی ہے ٹھیک ہے آپ اس کے بعد کھول گئے جا کر بیٹھیں اسی وجہ سے آپ یہ بریسنگ پرہ ایک اور کورس ہوتا ہے یہ کروایا جاتا ہے آپ کا پوری کیٹھنے میں دیکھیں جہاں سے کمیشن افیسر پاس اٹھوتے ہیں ان کو یہ پراپلی پڑھایا جاتا ہے آپ سی ایس پیز کو دیکھیں جو سیورٹ سرویس کیٹھنے سے نکلتے ہیں انہیں یہ پراپلی پہیا جاتا ہے کون سے کپڑے پہنے ہیں کون اور جب آپ اس کے پر جاب انٹریٹیو میں جا رہے ہو تو آپ کے سیلیکشن اور ایجیکشن کے 40% چانسز آپ کے ڈرسن سے ڈیٹرمن ہو جاتے ہیں اگر آپ پرافرلی ڈریس ہیں تو آپ کے 40% چانسز وہ وہاں فرق ہو جاتے ہیں آپ 40% ٹرپیمنٹ ہو جاتے ہو لیکن اگر آپ کی ڈریسنگ پرافر نہیں ہے تو آپ 40% وہاں پر نہ ٹرپیمنٹ ہیں اب نسانی طور پر آپ نے کیا کیا ہوئے نیچے بلیو جینز پہنے ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کی نیچے آپ نے کیا 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 رہی ہے ریڈیا، بوئیورک نرس کے ساتھ جو کیا پیلیشن نہیں آ رہا ہے اگر ٹراسٹ پرافر نہیں ہے آپ وہ ساکس پہنے چلے گئے ہیں اور اوپر آپ نے سب اس قسم کا کوڈ، ڈریم کا کوڈ پہنے دیئے اس طرح کیا کہ کوئی ڈریسنگ ہوگی تو پھر اس کو انسان کیا سمجھے گا آپ کوڑی ہنگیل تو کوئی مامر کریئر ہوگی، آپ کوڑک کریئر ہوتی ہے تو جب کپڑا لیتے ہوئے آپ کوشش یہ کریں ہر انسان کی اپنی سکینڈال ہوتی ہے اب جو کلر مجھ پہ سوٹ کر رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پہ بھی سوٹ کرتا ہو بہت وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دوسرے کو کہے کہ آج بڑے پیائے لگ رہے ہو آج بڑی اٹریکٹیو رکھا رہی ہے اس کی ڈریسنگ کیا ہوتی ہے اس کی کپڑوں کا اور اس کے جو چہرے کا کلر ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر جاتے ہیں تو اس وجہ سے ایک اس کی پاس کپڑے بندی ہے اور ہم کہہ دیتے ہیں اور کوئی بانہ جب دوسرے دل کوئی اور کپڑے پہنچ آتا ہے ہم اس سے کہتے ہیں آج آپ بڑے اداس اداس نہیں مگرے آج کیا خیلیت ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اب وجہ کیا ہے کیونکہ اس کی جو سکن کا کلر تھا اور اس کے جو کپڑے ہی ہیں ان دونوں کا اس میں کوئی پراپر کنٹراسٹ نہیں آیا تھا تو اس کے علاوہ اگر آپ وائٹ کلر لے رہے ہونا تو یہ اپنی آنکھوں کے اندر یہ جو انسان کی سپیٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ کلر کمنٹس کیا کریں جب بھی انسان کے کلر کا آئی کلر کا اور کپڑوں کا بڑا ریلیشن ہوتے ہیں جب بھی دونوں چیزیں آپ اس میں میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹریکشن شروع کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھ کا کنٹراسٹ جو سپیکٹرم بارنا ہوتے ہیں وہ پراپر ہو جائے تو اس ٹرائمپا ایک انسان کی ایک اچھی لکٹ کے لئے کریئٹ ہوتی ہے اور وہ باسٹیو لوگ کریئ قرار ہوتے ہیں کلر میں سب سے ڈامینٹ کلر کون سے ہیں ڈامینٹ کلر کون سے ہیں ڈامینٹ کلر کون سے ہیں ڈوائٹ ڈوائٹ ڈ ڈوائٹ اور ڈرڈ ڈرد 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 بلیک کلر جو ہیں یہ ڈامینٹ کلر ہوتے ہیں سب سے زیادہ کلر بلیک ہوتا ہے آپ نے سیریز ان کیا ہے؟ آپ لوگ جنبائے فاری ونٹریز کے اندر پولیس کو دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ اس طریقے ہی ہوتا ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے آپ کو اتھاریٹیو اور ڈامینٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو وہ ایک پاس فیلو کریئٹ کرنے کی بھی یہ پہن رہا ہوتے ہیں تو بلیک کلر وہ لوگ بندے ہیں جو اپنے آپ کو ڈامینٹ اور اتھاریٹیو لوگ کریئٹ کرنے چاہتے ہیں وہ بلیک کلر کو پریفک کرنے چاہتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو ہے نیوی بیو کلر یا یہ جو نیوی کلر ہوتا ہے اس کو موسی پریفک کیا جاتا ہے تاکہ یہ اچھی لوگ اور ایک پازیف فرنڈی لوگ یہ کریئٹ کر رہتے ہیں اس وجہ سے اگر آپ کوئی کپڑے لے رہے ہو تو وہ لحاظ کر کے یا نو آپ لوگ میری پسند کی کپڑے کبھی بھی نہ لیں اب وہ مثال کے طور پر آپ لوگوں نے صحیح دوسرے کہ کوئی کہہ رہے تھے کہ یہ کپڑی آر آپ کے بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ کی روہ یہ بہت اچھے لگ رہے ہیں یا آپ کی گرل فرنڈ پر فرنڈ کلر کو آپ وہ بین میں وہ آپ کے ساتھ نہیں سوٹ کرے گا شاید سوٹ بگر جائے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن اگر آپ کی سکن ٹون اور اس کل کنٹراسٹیں وہ سیم نہیں ہوگا تو وہ کل راب پر کبھی بھی نہیں جائے گا وہ کل رپے نہیں جو آپ کے ساتھ اچھا لگ رہا ہو دیسنٹ لگ رہا ہو اور آپ ایک اچھے لک آف کی کریئرڈ ہو رہی ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بالوں کا پرابر کیا رکھا کریں جو بھی اپنے بال رکھے ہوئے ہیں جس کل رکھے بھی آپ نے مطلب جس جیزا بھی آپ کے سٹائل ہے وہ اسٹائل آپ پرابر نہیں رکھیں یہ نو بالوں زیادہ بڑے ہو بہت زیادہ چھوٹے ہو ایک ڈیسنٹ لگ جس میں آپ کی کریئرڈ ہو رہی ہو رہی ہو اگر آپ شیئرڈ کرتے ہیں تو ڈیلی پرم کیا کریں گے یا بیڈ رکھی ہوئے تو اس کو بھی پھر ڈیلی شیئرڈ کیا کریں شیئرڈ ہوئے تو پراپر نہیں ڈیلی شیئرڈ کیا کریں تانکہ آپ کی فریش لوگ کریئرڈ ہوتی رہی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کی واج ہوتی ہے یہ واج کمپنیشن ضروری ہے واج آپ اپنے اقراب اگر آپ بھی پہنے تو اس میں بھی آپ کے پاس گھڑی ہونی چاہیے یہ آپ کی پھر ڈیلی شوک کر رہی ہوتی ہے آپ کے ایلیے اپنیشن ضروری ہے انٹریویو واجرائی کے اندر یا کسی پریزنٹیشن میں جائیں تو یہ آپ کی گھڑی آپ کے ساتھ بھی چاہیے اس کو کنی ہیبٹ بنا لیں گھڑی کا اقل ہے گولڈن نہ ہو گولڈن نہ ہو گولڈن کلر جو ہے یہ مطلب آپ نے دیکھا کہ جب ہیلہ بنتا ہے تو اس ٹائم بار اس کو مسلی اس ٹائم بارس پہنے دیں بیسے نہ رہی آپ کیا کہیں بلیڈ کلر یا کوئی ڈائٹ کلر رکھ رہیں گلیو کلر رکھتے ہیں اس طرح کی کلر ہو یہ نہ ہو کہ آپ گولڈن کلر ٹائم میں جا رہے ہوں وہ آپ کے کپڑوں کے ساتھ آپ کی میفر کے ساتھ آپ کی سکن ٹون کے ساتھ وہ میچ ہر گیز نہیں کری تو کپڑا لینے سے پی لینا آپ اپنے چلے کے ساتھ اس کو رکھ دیا کریں اگر آپ کا چلے اس کے ساتھ اٹھریکٹیو لگ رہا ہے اس کا سپیکٹرم اور آپ کی چلے کا سپیکٹرم مرابر آ رہے ہیں پھر آپ کیا کریں وہ کلر لے گئے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اس کلر کو رجیل کریں اس کلر کو چھوڑ دیں چاہئے ہو جو جسمت نے بھی آپ کے لئے ارگومنٹ کیا تھا کیونکہ وہ آپ کے پرسوٹ نہیں کرے گا تو ڈریکسنگ ہماری لئے بہت ضروری ہے جب انسان کی اچھی بریسنگ ہو اس ٹائن پر وہ کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں چیک ہیں؟ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا جس دن آپ بندھان کے اچھے طریقے سے سمر کرنے کیتے ہیں اس دن آپ اپنے آپ کو اچھی نوکل جیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ اچھا اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور جس دن انسان کی بریسنگ نہ رہنا ہو تو اس دن وہ کیا کہا رہتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو سی فیلی مصباتی رہتی ہے وہ اپنے آپ کو پراکٹرمی اسٹیبل نہیں سمجھ رہا ہوتا اچھا اگر جو گلاسز ہوتی ہیں گلاسز آپ نے اگر آپ بائی فیل موائر میں کے اندر ہیں تو آپ سام گلاسز پیان سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی طرح پر بیٹھے ہوئے میں فیل میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ گیجرنگ ہے تو اس طرح پر آپ پر وائٹ کرنے بلے گلاسز کو کیونکہ آپ کو آئی کنٹ ٹیکنک بن رہا ہوتا کمیونکیشن کے اوپری انشاءاللہ اس دن میں بات کرنے کا کمیون کے ساتھ آئی کنٹ ٹیکنٹ آپ پر نہیں بن رہا ہوتا جس وجہ سے وہاں پر آپ کی جو لکھیں وہ افیکٹیب نہیں ہیں تو گلاسز کو وائٹ کرنا چاہیے لیکن آپ بائی فری انوائرمنٹ ہیں وہاں پر آپ سام گلاسز ایوز کرنے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کیپ ہم پہننے ہیں کیپ دیکھیں آپ نے یہ جو کیپ آپ پہنتے ہیں اس کیپ کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا کلاس کے اندر یا روم کے اندر کیپ جو ہے یہ ڈیزائن کی جاتی ہے صرف اور صرف فری انوائرمنٹ کے اندر جب آپ باہر فری انوائرمنٹ میں ہو وہاں پر آپ پہن سکتے ہیں اوپن انوائرمنٹ میں لیکن کم انڈر روف جیسی آپ ایک روف کی نیچے آتے چھت جہاں پر ہو تو وہاں پر آپ کو اپنی اتار کر سائیڈ پر رکھتے ہیں اسی وجہ سے آپ کو یہ دیکھو ہوگا کہ آرمی کے جو افیسل ہوتے ہیں جب وہ کسی محفل میں یا کسی روف کے میچے جاتے ہیں جہاں روف ہو اچھا تو وہ فوراں اپنی کیر کو اس ٹائم پر اتار لیتے ہیں کیونکہ جو کیر پر اس کو آپ چھت کی مینچے نہیں پہن سکتے ہیں چھتی کہ چھت کی مینچے پہننے کیلئے اس کے ساتھ آپ کیجازر کو دیکھیں دیکھیں کتنے مزے کی ڈرسنگ دردتے ہیں آپ لوگ آپ لوگوں نے پکچر دیکھوئے ہیں کیجازر کی آپ ان کی پرابرلی پکچر دیکھیں جب وہ پورتہ پہن دیتے ہیں یا شبار کی بھی جب وہ پہن دیتے ہیں تو ان کی کتنے مزے کی ڈرسنگ ہوتی تھی آج اس ٹائم پر بھی لوگ اس طرح ڈرسنگ نہیں کر پاتے ہیں وہ ایک آئیڈی پرسنلٹی ہے اچھا اس میں جب پہن دیتے ہیں اس ٹائم پر دیکھیں آپ ان کی لوگ کیسی ہوتی تھی ان کی جو کیب ہے اس کو آپ چیک کریں تو ہر ایک جگہ پر ان کی ایک بڑی افیکٹیو لوگ بننے کی کا اجازہ جو ہے وہ آپ ان کی ڈرسنگ کو اس سے میں تو بہت زیادہ انسپائر ہوں آپ لوگ بھی شاید انسپائر ہوئے ہوں گے کیونکہ ان کی ڈرسنگ بڑے کام کی تھی تو یہ چیزیں ہیں ان کی چیزوں کے بارے میں ہمیں ہمیں سوچنا چاہئے اور اجازوں کے بارے میں ہمیں کام کرتا چیزیں کلیئر کوئی موسنوں سے لیٹر تو آپ لوگ یہاں تک پوچھ سکتے ہیں رنگ کے بارے میں کس کے بارے میں رنگ جو ہے یہ آپ کے لیے نہیں الاؤں رنگس یار یہ جو حاملی پر بہت مزی کا پوائنٹ آ کرتا ہے رنگس کارگو جو بند پر ہوتے ہیں یہ کام جو ہے یہ آپ کی پرسنالٹی کو نرم ہی آپ کرتے ہیں کریں لیکن آپ جب کسی لگا پر پریزنٹ کر رہے ہیں آپ کو فارمو ریکیوٹی ہے کیونکہ آپ پر ایک اچھی لیٹ نہیں کرتی ویسے ہمارے مائم سیٹ بنواتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ تھوڑا اچھا لگ رہا ہوں تو اس چیزوں کو پریفر نہ کیا کریں کوئی اگر کسی کو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے تو کوئی ڈائیس کی کلر کیلیں آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں ویسے ونگس اتنی لاؤڈ نہیں ہوتی لیکن کوئی شوق ہوتا تو پھر اس کا کہتے ہیں اس کی کیمت نہیں ہے اور کوئی افصال ویسے کو اپتا ہی نے ساتھ رکھا گیا ٹھیک اپنی پرسنگی ہو سکتے ہیں اور اس کے لئے ایک اور سکن آپ لوگ پتہ میں نے بتایا ہے سکن جو آپ کی ہے کچھ لوگوں کی سکن مویسٹرائزر ہوتی ہے اگر آپ درائی سکن ہیں تو آپ اس کے لئے کوئی آئی میچے چیز کیا گیا ہے اس کو مویسٹرائزر ہوتا کہتے ہیں تاہاں کہ آپ کی سکن نارکنے لے لیکن اگر آپ کی سکن آئی گئی ہے تو پھر آپ دو تین دفع دن میں موند ہو دیئے گئے یہ نہ ہو کہ آپ کی سکن کی اوپر بہت زیادہ تھکنس کی شاید ہوگا اس چیز کا حیال ہوتی ہے